ملکم بیور ویور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں بیور میں نے کہہ کیا ہے میں نے اپنے اس ریبٹن کو الگ کر دیا یہ اس ٹرم ایکسپیکٹ کر رہی ہے میں نے اس کو چیک کیا اور تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس نے میں نے اس کو الگ کر دیا تاکہ دوسرے کوئی ریبٹ یا کوئی جانور اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں اس لئے میں نے اس کو الگ کر دیا وہ یہاں پہ ان کے کپڑے بغیرہ رکھ دیئیں تاکہ یہ اپنے ہیئر تھوڑے بہت نوچے گی تو پھر اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو اس کپڑوں میں چھپا دے گی کیونکہ یہ اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں یہ ان کی فطرت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ابھی بھی ڈالا ہے تھوڑی سی گھبر آئی بھی اس کا دانہ پان بھی اس کے آس پاس لگ دیئے اب دیکھیں کب بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بیبیز ہوں گے اور میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے رہے وہ بیبیز بس اللہ کرے کہ یہ اپنے بیبیز کو فیڈ کر آئے کیونکہ اکثر ریبیٹنی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیبیز کو فیڈ نہیں کر آتی تو پھر ان کو فکر فیڈ کروانا پڑتا ہے آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ سی یہ اسٹم بلکو یہ اسٹم ہلکہ ہلکہ جب یہ ریبیٹ ہلکہ بہت بائیبریٹشن کو کوفیت میں ہوتا ہے اسٹم وہ تھوڑا دا دراب ہوتا ہے اس کے مقصد ہوتا ہے یہ گھبرائی بھی ہے کیونکہ میں نے اس کو بڑے مشکل سے پکڑا رہی کیونکہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی بس اللہ کرے گی خیر خیر سے اس کے بچے ہو جائیں اس کو میں نے بلکو الگ کر دیا ہے دوسرے ریبیٹ سے بھی اور یہ ہمارا ترکی آج کے لئے پاس ہوں کیوں کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی پیٹس کو پانی دینے کی پہوجود بھی ان کا آپ دیکھ رہے ہیں موہ کھلا ہو رہا ہے یا ان کو گرمی لگ رہی ہے جبکہ یہ اسٹم فیف فلوت پہ یا تو ہوا ہی ہوا ہے اسٹم ٹھنڈ ہو رہی ہے تھوڑی سی لیکن پھر بھی ان کو شاید گرمی فیل ہو رہی ہے بیسے بھی یہ تھوڑا گرم جنور ہوتا ہے ترکی خیر میں صبح میں پانی کا چھڑکاؤں کر دیتی ہوں یہاں پر پھوڑے اس مٹی میں بہت ایزی رہتے ہیں رات میں اس لیے نہیں کرتی مانا خودانا خستہ سردی نہ لگ جائے سانس کا مرض ہو جاتا ہے جاندور ہو پہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا آج کا ویلوک پھر انشاءاللہ میں پھر ملتی ہوں آپ سے اگلے ویلوک میں اللہ حافظ